بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمو آمین اور آج میں آپ کو بہت مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ ہے ہرے مسالہ ہرہ مسالہ چکن ہنڈی بنا رہی ہوں اور وہ میں مٹی کی جو ہنڈی ہوتی ہے وہ میں خاص اسی میں بنا رہی ہوں تو میں نے پہلے ہنڈی کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اس میں آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ آئل دالیں گے چیک ہے اور چکن بریسپ لیا ہے اس کو آپ کیوب کی شیئر پر کٹ کے اس میں دال دیں گے یہ ہاف کے جی آدھے کلو چکن میں نے لیا ہے تو یہ میں نے اس میں آئل ہلکا گرم ہو گیا تو اس میں دال دیا اچھا یہ بالکل خیال رکھیں کہ فلیم کو آپ نے تیز نہیں رکھنا ہے جب بھی آپ مٹی کی ہنڈی استعمال کریں ملکل میڈیم گرم کر کے اس کو میڈیم کر دیں گے ملکل میڈیم میں ہی بنانا تیس آنچ میں بلکل نہیں ہم نے فلیم میں بنانا ہے اچھا ہم نے اس میں دال دیا چکن اس کے بعد ہم نے آدھا یہ چکن کا کنور کا کیوب استعمال کرتی ہوں وہ دال ہے ٹھیک ہے آدھا پیالی سے زیادہ آئل ہے ہاف کے جی چکن ہے جو آپ چاہیں تو فل چکن کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہنڈی اسی طرح ساتھ میں نے ایک بڑا کھانے کا چمچ ادرک لیسن لے کے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ میں نے آدھی چمچی خلدی پیسی بھی دالی ہے اور لال میچیر تیز سرخ لال میچ آتی ہے وہ دالیں گے اسے کلر بہت اچھا آتا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے دالنا ہے نمک حض بھی ذائقہ دالنا ہے اور میں اس میں چمچ ہے چھوٹا میں استعمال کر لیتی ہوں لیکن اس میں لکڑی کا چمچ استعمال کیجئے گا اور بڑا سٹیل کا یا جو بھی چمچ ہوتے ہیں بڑے یہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہنڈی ہے نا ٹوٹ جائے گی اور وجہ ٹوٹنے کی یہ ہے کہ زیارہ مٹی کی ہوتی ہے ذرا سا زور اس میں چمچ کا لگا تو وہ کریک ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ لکڑی کا استعمال کریں دہی میں نے ایک سے آدھا چمچ دالا ہے اور مکس کر دیا اس کو ہم دس منٹ تک کیلئے ہلکے فلیمیں اس کو ہم پکائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح یہ پک رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا آئل وغیرہ بھی اوپر آ گیا ہے تو یہ اور اس میں میں نے پی سی وی آدھی چمچی کالی میچ ڈالی ہے اور ہم اسے بھی مکس کر دیں اس میں میں نے پیاس کا استعمال بلکل نہیں کیا نا ٹوٹنے کا اور جائے سے میں نے بتایا دہی وغیرہ اچھا ہرہ مسالہ جو دالیں گے ایک گھڑی ہرہ دھنیا ہے چار عدت ہری میچ ہے اور تھوڑا سا پودینہ دالیں گے اور اس میں آدھا چمچ کھانے والا زیرہ اسے ہم پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد اس کا یہ مسالہ بنے گا اور یہ ہم آجتے ہی اس میں مکس کریں گے تو یہ گرین چکن ہنڈی مسالہ بنا رہی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ریسیپی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ بنائیے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور پھر ہم اس کو دس منٹ کے لئے اور بنائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنی فیڈبیک ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور یہ بہت جلدی اور بہت ایزی طریقے سے تیار ہو جاتی ہے ہنڈی اس میں اتنا اور چکن ویسی بہت جلدی گل جاتی ہے تو اس میں اتنا ٹائم ہی لگتا ہے تو دیکھیں یہ اس کا آئل بھی آگیا ہے اوپر تو یہ بلکل تیار تیاری اس کی مرتب تیار پہ ہے چکن اچھے میں نے اس میں آدھی چمچی کالی میچ گرم مسالہ دالا ہے سوری گرم مسالہ اور یہ میں نے شان کا استعمال کیا ہے تو گرم مسالہ زفرانی گرم مسالہ ان کا ہوتا ہے بہت اچھی خشبو ہوتی ہے اور یہ آدھا چمچ میں نے قصوری میتھی لیے جسے میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اس کو ہم چکن میں ڈال دیں گے اور آپ لوگ جو بھی ڈیش مطلب اگر اس میں بنائیں کوئی بھی ڈیش ہو چاہے وہ ہنڈی ہو یا سبزی ہو تو ہنڈی میں بنائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت الگ اور بہت ہی ذائقے دار ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کی ڈیش بنتی ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل تیار ہماری ہنڈی ہو گئی ہے اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ مکھن ڈالا ہے اس کو بھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور میں نے اس کو میڈیم میں میڈیم فلیم میں رکھا ہے اچھا اب اس کو بلکل ہی میں نے یہ ہے کہ چولا میں نے ہلکا بہت ہلکا رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ایک اور آدھا فریش کریم ڈال دینا ہے لاسٹ میں بلکل تیار ہے ہنڈی اور یہ ہے کہ بلکل ہلکی آنچ میں ڈالیں گے اس کو بند ہونے کے بند فلیم کر دیں اس کے بعد ڈالیں اگر آپ اس کو بہت ہی تیز آنچ میں یا اس میں ڈالیں گے تو یہ پھٹ جائے گی تو یا تو بلکل ہی ہلکا کر دیں یا اس کو آپ بند کر کے لیکن میں نے فلیم بند کر دیا فلیم بند ہونے کے بعد میں نے فریش کریم ڈالیں اور میں نے اس کو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوں کہ چولا مطلب فلیم جو بھی کھلا وہ کھلا وہ کھلا نہیں ہے ویلکل بند ہے اور مٹی ہنڈی کی یہی بات ہے کہ وہ اتنی گرم ہوتی نا آپ اس کو فلیم بند بھی کر دیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ چولا کھلا گرنش کرنے کے لئے ہم نے اس میں بارک ادرک حریم میچ حراد دھنیا اس کے اوپر سے کر دیا ہے میں نے تو آپ اسے رائس کے ساتھ چپاتی نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کہ آپ کو یہ گرین مسائلہ چکن ہنڈی لگے گا لوگ ضرور بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اب میں اسے دیشارٹ کر رہی ہوں اس کا کلر آپ دیکھیں اور اس کا آئل بھی بہت اچھا بہت اچھا جو مکھن ہے فریش کریم ہے ہم نے استعمال کے آئل ہے تو دیکھیں کلر کتنا اچھا ماشاء اللہ آیا ہے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ کے نئی ریسیبی کے ساتھ آؤ گی تب تک مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ